موسیقی 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 یہ نہیں کیا یہ آئی ایم ایف کے بارے میں غل پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے وہ زیاری بات ہے جب وہ آئی ایم ایف کے لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اور پھر انہوں نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور وہ انہوں نے پھر اچھی اچھی باتیں ہوا کرنی ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا آئل کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اچھا حکومت بار بار کہتی ہے دیکھیں جی انڈیا میں جو ہے وہ آئل تو پاکستان سے بہت مہنگ ہے یہ بات بالکل صحیح ہے انڈیا میں آئل مہنگ ہے لیکن انڈیا سے ہمارا کمپیریزن کیسے ہے ان کی جی ڈی بی ہم سے کتنی زیادہ ہے ان کی پرچیزنگ پار پیریٹی ہم سے دیکھیں پھر ان کی بائنگ کپیسٹی آپ چیک کر لیں پھر آپ نے دیکھنا ہے دیٹ ٹو جی ڈی بی ریشو ان کا چیک کر لیں پھر وہاں ڈالر کی پرائس چیک کر لیں پھر وہاں ریوینیوں کے معاملات دیکھ لیں تو آپ ان کے ساتھ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں پر کیپٹا انکم دیکھیں وہ ہمارے سے زیادہ وہاں پر سو ایوری بندہ وہاں پر زیادہ کمار ہے وہ کہ انڈیا کے وہ میچ کرنا بہت سے چیزوں میں یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ہم سے اور چیزوں میں آگے ہیں پر کیپٹا انکم پاکستانی تو بانہ سو تیرہ سو پر بیٹھا ہوگا ہے آپ neon کی رwei میں روزیں گے ک刚ete پاکستانی پورا زیادہ معاستہ ہے نوہی رویس میں کچھ بھی نہیں کہا یہ ہم نے خود ہی جو ہے وہ قیمتیں ہماری جو ہیں وہ بڑی ہیں اور یہ انٹرنیشنل مارکٹ اب اچھا انٹرنیشنل مارکٹ میں جو ایٹی فائل جو بیرل پر ڈالر جو ہے وہ بیرل ڈالر کا جو ہے وہ تیل ہے ڈالر پاکستان میں ایک سو کتر کا ہے اور آئل کی قیمت کتنی ہے ون تھرٹی سیون اگر آپ دوزار بھارہ میں آئل پریسیز چیک کریں تو اس وقت نائنٹی نائن بیرل کا جو تھا وہ آئل تھا اور ڈالر اس وقت پاکستان میں نائنٹی فائیو تھا اور جو پیٹرل تھا اس وقت نائنٹی روپیس تھا پھر ٹونٹی فورٹین میں دوزار چودہ میں پاکستان میں یہ میں تھوڑے سٹارٹس چیکس لائے ہیں اس وقت جو آئل تھا وہ ایک سو نو بیرل کے حساب سے تھا اور جو پیٹرل تھا وہ ایک سو آٹھ تھا پاکستان میں اور ڈالر کی قیمت اس وقت نائنٹی نائن روپیس تھی اور دوزار آٹھ میں ستر بیرل ڈالر ہو گیا یہ اور ڈالر کی قیمت ایک سو چوبیس ہو گئی اور آئل جو تھا نائنٹی فائب تھا 2018 میں جب عمران خان صاحب آئے اور اب 2018 میں اور ڈالر اس وقت پاکستان میں ایک سو چوبیس تھا عمران خان صاحب کی وجہ سے برکتوں کی وجہ سے 171 ہو گیا آئل اس وقت پاکستان میں نائنٹی فائب تھا اور ابھی 137 ہوا کیا ہوا یہ ہے جناب کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے مذاکرات تھے ان میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ نے جو مارکٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی مارکٹ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی مارکٹ مینز کہ ڈالر جو ہے وہ فلو کرے گا اپنی مرضی سے اس کو سٹیٹ مینو پلیٹ نہیں کرے گی ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ابھی تو جسے کہتے ہیں کہ آئل کی قیمتیں گلوبل جتنی بڑی ہیں اس سے زیادہ بڑھتی نہیں ہیں لیکن ڈالر کنٹرول میں تھا تب اور ڈالر کو ڈیلیپریٹری کنٹرول میں رکھا جاتا تھا یہ مینجرز ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے چیزوں کو مینج کرنا مینج کرنا یہ سٹیٹ کا کام ہوتا ہے اور ابھی انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا اس کو فری ہم مارکٹ کو کر دیتے ہیں اچھا مارکٹ میں زیادہ بڑھتا ڈالر اوپر چلا جاتا ہے کرنسی نیچے آ جاتی ہے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو آٹوماتک مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یہاں پہ آکے ہمیں چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کس طرح جانا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو فائنینشل کنڈیشن ہے وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ جو چائنیز کمپنی ہیں ان کو بھی پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے بہدن آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر رسٹ کریں ابھی پاکستان نے ایک چائنیز کمپنی جو ہے اس کا جو اس کو بلیک لسٹ کیا ہے کیونکہ اس نے فورس ڈاکومنٹس دکھائی تھی ان کی اتنی اتنا کانفیڈنس بڑھ چکا ہے اور کہ جو ہمارا نیشنل ٹرانس میشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی ہے اس نے ایک چائنیز کمپنی کو ایک مہینے کے لیے جو ہے نا وہ روکا ہے کہ وہ کسی قسم کی بیڈنگ میں اور ان چیزوں میں تینڈرز میں حصہ نہیں لے سکتے اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف یہ چیز ہے دوسری طرف اگر آپ گوادر میں جائیں تو آپ کی اکانومی انہوں نے سلو ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر آپ گوادر جاتے ہیں وہاں پہ اکانومی سلو پڑی ہے پاکستانی انویسٹر وہاں نہیں جا رہا ادھر سے آئل کی قیمتیں بڑی ہوئی ہیں مہنگائی زیادہ تیز ہو گیا ہے اور جو لوکل انویسٹر گورنمنٹ پر ٹرسٹ نہیں کرتا حالانکہ ہم نے پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے کہ لوکل انویسٹر کو گوادر میں بلایا جائیں لیکن وہ کنونس نہیں کر رہا کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو یہ سنگاپور کے پاس تھی یہ پورٹ ابھی جو چین پاکستان کا معاہدہ ہے گوادر کے حوالے سے اس میں چالیس سال تک جو آمدن تھی جو پرافٹ تھا وہ اس کا نائنٹی ون پرسنٹ چین کی مال کیا تھی اور پاکستان کو صرف نو پرسنٹ ملنا تھا اب آپ امیجن کہلیں دوزار پچاس دوزار ساٹھ تک یہ تھا ہمارا ان سے معاہدہ اور پاکستانی جو بزنس منوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ہم آپ کو مفت گودام بھی دیتے ہیں چیزیں بھی دیتے ہیں بندرگاہ کا بھی اچھی پوزیشن ہے لیکن آپ کے کنٹینرس کو سیکیورٹی بھی ملے گی لیکن وہ نہیں کرتے ایک طرف سی پیک رکا ہوا ہے ایک طرف آپ کی اکانومی کمزور ہو رہی ہے ادھر آپ کے ڈالر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آئل آپ کی ہاتھ سے نکل گیا کیا پلان کر رہے ہیں آپ what are you planning ایکسٹرنل ڈریٹ ویسے بڑا پڑا ہے اور عمران خان صاحب کا جو فوکس ہے وہ سارا کا سارا اور چیزوں پر ہے ان کا فوکس کسی چیز پر ان کو پتا ہے اکانومی تو ڈیلیور نہیں کر رہی اب کیا کرنا ہے اب زیادہ سے زیادہ جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں ان کو مناؤ مذہبی تہوار منانے سے یہ ہے کہ لوگوں کی attention اب رات پروں نے کوالی کرا دی ادھر ڈی چوک میں انہوں نے کہا جی کوالی ہوگی فیملیز کے ساتھ آئیں ڈی چوک میں اور اب رسومات مذہبی رسومات ٹھیک ہے وہ کرنی چاہیے ہر مسلمان کا حق ہے وہ جو مرضی کریں یا باقی school of thoughts کا بھی حق ہے کہ وہ جس طرح مرضی اپنی چیزیں کریں تو اب یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کی economy slow پڑی ہے آپ کی IMF کی جو projections ہی آپ دیکھ لیں IMF itself جو ہے وہ ہم نے یہ 23rd IMF کا program لیا ہوا ہے جو آج تاب یہ 23rd arrangement ہے IMF کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو GDP growth rate کی projection ہے وہ 3.9% ہے ہم اس کو بیسے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ 4% سے cross کرے گی ہیں 4.2 لیکن IMF نہیں مانتا اس کو چھے بلیون ڈالر ان سے لینے تھے اب اس کے بعد ہمیں اسیان ڈولمنٹ بینک سے بھی پیسے مل رہے ہیں ورڈ بینک سے بھی مل رہے ہیں وہ اے کر یہ ابھی جو پیسے ملیں گے اسے ہم نے آئل کی قیمتیں بڑھا کے اپنا جو پیٹرل بامب ہے وہ عوام پر ڈال دیا ہے اب امران خان صاحب کے کیا کنٹرول میں چیزیں ہیں اس وقت کیا ایکسٹرنل ڈیٹ ان کے پاس ان کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو کنڈیشنز ہیں اتنی سخت ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے یہاں پہ ویسرائے آئے ہوئے ہیں جو ان کا ایمپریمنٹ پروگرام کر رہے ہیں رضا باکٹ صاحب وہ سٹیٹ بینک میں بیٹھے ان کا ایک ہی کام یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ فری فلو کریں this is what he wants اور جو آپ کی کرنسی ہے اس کو یہ جو یہ شکن جو آپ ماضی کی حکومتیں نہیں مانتی تھی ماضی کی حکومت کیا کرتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں کنٹرول کرتی تھی وہ پیسے بھی لے دی تھی لیکن کنٹرول کرتی تھی ابھی کیا ہے کہ ابھی یہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں اپنی مرضی سے اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے